یہ ہمارا روزہ ہمیں گسی دے گا جہاں جہاں تھائر کر بیٹھ کر ہم نے صدقہ کیا ہوگا افطار پارٹی کی ہوگی ہم نے لوگوں کو کھلایا ہوگا ہم نے خود کھایا ہوگا ہم نے بھوکا رہا ہوگا جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہم نے کیے ہوں گے لیکن رمضان کے بعد اگر ہم نے اس کو بھلا دیا اس کو اگنار کر دیا تو آپ یاد رکھیں ہمیں جنت نہیں ملے اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید میرے محترم مزرگوں اور ملت کے نوجوانوں ایک مشہور شاہر نے ایک شیر کہا میں چاہتا ہوں کہ اس شیر سے میں اتنی بات شنو کروں کہا یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا وہ یہی سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری اللہ میں اغبال نے بھی ایک جگہ کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا میں یہاں شب قدر کی مبارک بات دینے نہیں آیا میں یہاں ختم القرآن کی مبارک بات دینے میرے دوستوں نہیں آیا میں یہاں رمضان کے آخری عشرے کی برکتیں سنانے نہیں آیا میں یہاں ان احباب کو مبارک بات دینے نہیں آیا جنہوں نے بار بار افطار پارٹی کر کے اپنے آپ کو سواد کا باعث سمجھتے رہے ہیں میں حقیقتاً ان احباب کو مبارک بات دینے نہیں آیا جو صرف رمضان میں نماز کے لئے تشریف لاتے ہیں میں انہیں مبارک بات پیش کرنا نہیں چاہتا جو صرف رمضان المبارک میں قرآن کریم سننا چاہتے ہیں میں انہیں مبارک بات پیش کرنا نہیں چاہتا جو صرف رمضان المبارک میں امان صاحب سے مسافہ کرتے ہیں میں انہیں مبارک بات دینا نہیں چاہتا جو صرف رمضان المبارک میں مسجد میں رکھے ہوئے پاروں کو لیتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لگتے ہیں میں انہیں مبارک بات دینا نہیں چاہتا اور میں اس لئے نہیں آیا جو احباب صرف رمضان المبارک میں یہاں جو تذبیہ سال بر پڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اٹھاتے ہیں اور انہیں گننے کی کوشش کرتے ہیں میرے دوستو میں اس بات کی بھی مبارک بات دینے یہاں نہیں آنا کہ دو دن کے بعد عید ہے اور اس عید میں ہم سب کو اللہ رب العزت بخشیں گے میں یہ بات بتانے بھی نہیں آنا اس لیے کہ مجھے در ہے اس لیے کہ قرآن کی ایک ایک آیت مجھے دراتی ہے اس لیے کہ احادی سے مبارکہ مجھے چڑھاتی ہے مجھے دراتے ہیں قرآن کی میرے دوستو ایک ایک سطر کہتی ہے حدیث مبارکہ کا ایک ایک سبق کہتا ہے صحبہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عن جمعین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اے مسلمانوں سوچ لو تم رمضان کے بندے ہو یا پھر اللہ کے بندے ہو کیا ہمیں وہ بات یاد نہیں ہے جب میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسائل ہوا تھا صحبہ اکرام ادھر ادھر ہو گئے تھے صحبہ اکرام تتر بتر ہو گئے تھے صحبہ اکرام رونے میں لگ گئے تھے صحبہ اکرام کے ایسی کیفیت تھی کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا اس منبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھ گئے اور سارے صحبہ اکرام کو جوڑا اور صحبہ اکرام کو بکھرنے سے روکا صحبہ اکرام کو ٹوٹنے سے روکا صحابہ اکرام کو دین کے اور ایمان کے اور اللہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسی کو چھوٹنے سے روکا اور فرمایا کیا تم محمد کے بندے ہو فرمایا کیا تم پر شریعت لاغو نہیں ہوئی کیا تم اللہ کے بندے نہیں ہو اللہ باقی ہے محمد تو رسال کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ باقی ہے اللہ کا دین باقی ہے قیامت تک باقی رہے گا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہو تو جاؤ رو اور چلاؤ جاؤ اپنا ماتہ دوکو جاؤ اپنا سدھوکو جاؤ اپنا سینہ پیٹو لیکن اگر تم اللہ کے بندے ہو اگر تم اس قرآن کو ماننے والے ہو اگر تم اس شریعت کو ماننے والے ہو جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو اٹھو اور شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں کی وہ پوری تقدیر پوری تقریر ان سپہات میں موجود ہے بخادی میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے ترمیزی میں موجود ہے ہر حدیث کی کتاب میں میرے دوست کو موجود ہے اس تقریر نے صحبہ اکرام کو ایک نئی زندگی بخشی آج میں آپ حضرات سے یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ہم رمضان کے بندے ہیں کیا ہم ترعاویہ کے بندے ہیں کیا ہم افتار کے بندے ہیں کیا ہم سہل کے بندے ہیں کیا ہم صرف زکاة ادا کرنے کے لئے پیدا کیے رہے ہیں کیا ہم صرف پارٹیاں افطار پارٹیاں کرنے کے لئے برپا کیے رہے ہیں میرے دوست کو ایسا نہیں ہے ہمیں ہوش میں آنا ہوگا اللہ رب العزت نے جو اشارت فرمایا کہ لَعَلْكُمْ تَتَّقُونَ ہم نے رمضان اس لئے برپا کیا ہے ہم نے رمضان بار بار تمہاری زندگی میں اس لئے لا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں ہم نے میرے دوست کو رمضان میں تراویح پڑھ لی ہم نے رمضان میں افطار پارٹی کر لی ہم نے رمضان میں لوگوں کو سہر بھی کھلا دیا ہم نے رمضان میں زکاة بھی ادا کر دی ہمیں انشاءاللہ فطرہ بھی عطا کر دیں گے ہم میرے دوست کو امان صاحب کے لئے ہم نے اچھا توحبہ بھی دے دیا ہم نے موزن صاحب کے لئے اچھا توحبہ بھی دے دیا ہم نے پڑوزمیں افتار بھی بھی جا دیا ہم نے لوگوں کو بلا بلا کر بھی کھلا لیا لیکن میرا دوست کو ہم نے رمضان کے پیغام کو چھوڑ دیا ہم نے رمضان کے پیغام کو بھلا دیا میں صاف الفاظ میں رہ دوں کہ ہم پر بار بار رمضان آ رہا ہے اور ہمیں کچھ پیغام دے رہا ہے لیکن ہم اس سے ہی دنود کر رہے ہیں ہم چھپن چھپایاں اس سے کھل رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ رمضان کا پیغام لیں روزانہ کی ترابیح کے بیس اگرات ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اے مسلمانوں روزانہ پانچ وقت کی نماز ادا کرو لیکن میرے دوستو مجھ پر پانچ مرتبہ دس مرتبہ بیس مرتبہ رمضان آیا اور چلا گیا ترابیح میں نے بیس یوں سال پڑھے لیکن میں نے ترابیح کا پیغام نہیں لیا کیا فائدہ کیا فائدہ میں کس مو سے مبارک بات دوں کہ آپ نے قرآن ختم کیا ہے میں کس مو سے مبارک بات دوں کہ آپ نے ترابیح روزانہ پڑھی ہے آپ کے لئے مبارک ہو یہ ترابیح یہ ترابیح ہمارے لئے حجت بن سکتی ہے ترابیح ہم سے کہے گی قیامت کے دن کے میں بار بار اس کی زندگی میں آتی رہی لیکن یہ فضل کا آدھی نہ ہو سکا یہ زہر کا آدھی نہ ہو سکا یہ حصل میں آتا آتا نہ تھا یہ مغرب کا آدھی نہ بن سکا یہ عشاء کو بھولاتا رہا ہماری ترابیح ہم پر حجت بن سکتی ہے میں کس مو سے آپ کو مبارک بات دوں کہ آج آپ کا قرآن ختم ہوا ہے یہ قرآن جو ختم ہوا ہے ہر سال ہم پر ختم ہو رہا ہے یہ قرآن یہ قرآن ہمارا گلہ پکڑے گا یہ قرآن ہمارا دامن پکڑے گا یہ قرآن ہمیں روک لے گا اگر ہم جنت میں بھی جا رہے ہیں یہ قرآن کہے گا کہ اللہ بار بار میں اس کی زندگی میں آتا رہا مولانا بار بار اس کو پڑھ بڑھ کر سناتے رہے بیسیوں مرتبہ اس نے مجھے قتم کیا لیکن زندگی بھر لیکن رمضان کے علاوہ اس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا جب میرے دوست ہم کیا پہنگے میں کس مو سے مبارک بات دوں میں کس مو سے مبارک بات دوں کہ آپ اٹھا اٹھا کر باروں کو رمضان میں پڑھ رہے تھے لیکن رمضان کے بعد گیارہ مہینے تک گیارہ مہینے تک وہ پارے تکتے رہتے ہیں کہ کاش کاش کوئی آئے اور مجھے اٹھائے کاش کوئی آئے اور میری عظمت کو سمجھے کاش کوئی آئے اور مجھے آنکھوں سے لگائے کاش کوئی آئے اور مجھے سینے سے لگائے اپنی زبان سے پڑھ لے باز پارے عوض باز قرآن تو میرے دوست ہو اگر ان کو زبان دے دی جائے تو وہ کہیں گے چیخیں گے اور چلائیں گے کہے مسلمانو مجھ پہ دھول پڑی ہوئی ہے آو تو مجھے صاف تو پڑھ لوں میں اللہ کا کلام ہوں ایسے پارے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں میں کس مو سے آپ کو مبارک بار دوں کہ آپ رمضان میں آیا کر پڑھ رہے پھر تمہیں مبارک ہو کیسے میں بتاؤں کہ آپ کو مبارک ہو یہ تو وعید کی بات ہے یہ تو بددعاؤں کی بات ہے یہ تو دھمکیوں کی بات ہے یہ جو تذبیہ یہاں پر لٹک رہی ہیں انہیں معمولی نہ سمجھیں انہیں معمولی نہ سمجھیں سال بھر انہیں اٹھائیں اور اپنی آنکھوں سے لگائیں اور دھلائیں یہاں سے ان تذبیعوں کو نکال دیجئے ورنہ یہ تذبیع کے دانے ہمیں جنت میں جانے نہیں دیں گے جہنم میں غسی دیں گے آپ یاد رکھ لیجئے میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں جو لالا کر یہاں پر قرآن کریم رکھتے ہیں تذبیعہ لالا کر لٹکاتے ہیں انہیں توفیق نہیں ہوتی کبھی انہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی لالا کر رکھیں شوق سے رکھیں انشاءاللہ جہنم میں غسی دیں گے میں کیسے مبارک بات پیش کروں اس نورانی رات کی میں کیسے مبارک بات پیش کروں ابھی آدھر گنتہ ہم یہاں رہیں گے اس کے بعد کا جتنا زیادہ اکثر حصہ اس رات کا جو ہے اس میں ہم لعنتیں ہم پر برسکیں انشاءاللہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشاہ ترزل الملائکت ورروہ فیہا بی اذن ربی من کل امر یہ میرے دوست تو جو شب قدر ہے یہ صرف ہمارے آدھا پون گھنٹا بیٹنے تک شب قدر نہیں ہے یہ آخر رات تک شب قدر ہے لیکن میں اور آدھا پون گھنٹا یہاں بیٹ کر عبادت کرتے ہیں یا پھر سنتے ہیں پھر یہاں سے جانے کے بعد پوری رات پوری رات یا تو ہم گناہ کریں گے یا تو ہم ویسٹ کریں گے اس پوری رات میں فرشتے ہم پر کیسے سلامتی بھیجیں فرشتوں کے پاس کوئی وجہ تو ہو کوئی ریزن تو ہو ہمارے ہاتھ میں قرآن تو ہو ہمارے ہاتھ میں تذبیر تو ہو ہم کسی کی مدد تو کر رہے ہو ہم اپنے والد کے پیر تو داب رہے ہو ہم اپنے والد کے سر میں تیل تو لگا رہے ہو ہم اپنے دادا یا دادی کے پاس بائٹ کر میٹھے بول تو بول رہے ہو ہم کوئی تو کام کر رہے ہو ہم اپنے بستی کے کسی یتیم کے پاس تو جائیں کسی بیوہ کے پاس آئیں اس سے تو اس کے ضرورتوں کو ان بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں تو آپ بتائیے سلام انہی آتا مترائن قدر کی میں مبارک بات آپ کو کیسے دوں آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ یہ رات ہمارے لئے مبارک ہے میرا روما یہ ہے یہ جو رمضان کی ساتھیں ہیں یہ جو شبہ قدر کی گھڑیاں ہیں یہ سارے کی ساتھیں میرے دوستوں بجائے اس کے کہ ہم پر رحمتیں بھر سے میں آپ کو ساتھ بتاؤں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاؤں کہ ہمارے کردوتوں کی وجہ سے ہمارے کردوتوں کی وجہ سے ریاکشن آ رہا ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ورنہ تو آپ بتائیے ٹوٹی تلواروں سے ہم نے فتح کر دیا تھا زنگ کھائیوی تلواروں کو دیر کر دشمن بھاک کر رہا ہوا تھا آج کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں کیوں ہو رہا ہے سوچنے کی ضرورت ہے ہم ایونٹ ایونٹ والا دین بنا لیے میرے دوستوں ایونٹ رمضان آ گیا حریص کھا گئے افطار پارٹیاں کر لیے رمضان کی روح کیا ہے اس سے ہم بے خبر ترابیح کی روح کیا ہے ہم اس سے بے خبر بکرائی دا گئی گوش کھالی اور چلے گئے قربانی کی روح کیا ہے اس سے ہم بے خبر شب برات آ گئی اور چلے گئی ہم اس سے بے خبر شب محراج آ گئی اور چلے گئی اس سے ہم بے خبر ہر مرتبہ جمعہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے اس سے ہم بے خبر لوگ عمرے کو جازہ کراتے ہیں لیکن اس کی روح سے بے خبر حج کے لیے جازہ کراتے ہیں لیکن اس کی روح سے بے خبر ان تمام چیزوں کا پیغام ہمیں لینے کی ضرورت ہے جب تک ہم جب تک ہم ایونٹ والا دین اس کو سمجھیں گے میرے دوست تو ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے یہ دین ایونٹ والا دین نہیں ہے یہ دین دوسرے عدیان کے طرح صرف عید کر لیے صرف جاگ لیے صرف افتاد پارٹی کر لیے صرف عمرے کے طور پہ چلے گئے حج کے طور پہ چلے گئے یہ ایسا دین نہیں ہے یہ دین دین حقیقی ہے اس دین کے اندر بھائی شارہ ہے اس دین کے اندر عبادتیں ہیں اس دین کے اندر حقوق ہیں والدین کے بھی حقوق ہیں اولاد کے بھی حقوق ہیں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں رمضان کا بھی حق ہے ترابین کا بھی حق ہے مولانا کا بھی حق ہے موزن کا بھی حق ہے مسجد کا بھی حق ہے قرآن کا بھی حق ہے تذبیع کا بھی حق ہے ہر ایک کے حقوق اس دین کے اندر موجود ہے میرے دوستوں آج جب آج جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آج جب ہم اپنی بستی کو دیکھتے ہیں اپنی خاندام کو دیکھتے ہیں تو میرے دوستوں کلیجہ موں کو آتا ہے آج کیا کچھ ہو رہا ہے اتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں اتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود ہمارے محلے کی ہمارے محلے کی جو بیوہ ہوگی اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی ہم پر حالات اتنے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنے خاندام کے کسی یتین بچے کے سب پر آتھ رکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں اتنے حالات آ رہے ہیں ہم اپنے پوڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے من میں نہیں ہیں اتنے حالات آ رہے ہیں لیکن ہم اپنے والدین کے سب بچہ برطاو کرنے کی حق میں نہیں ہیں ہم اپنی اولاد کے ساتھ پیار محبت محبت کرنے کے ہم اپنی محبت بتائیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی ہم تو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں ہم تو اپنے والدین کا حق ادا کرتے ہیں ہم تو اپنی پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں کہاں سے میرے دوست اگر میں سمجھوں اور آپ سنجھیں کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں تو ختم ہم قرآن سے پوچھیں ہم حدیث سے پوچھیں ہم شریعت سے پوچھیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پوچھیں ہم صحابہ اکرام کی زندگی سے پوچھیں کہ بھئی حق کیا ہوتا ہے والدین کا حق کیا ہوتا ہے اولاد کا حق کیا ہوتا ہے اولاد کا حق یہ تھوڑی نہ ہے کہ رات بر بچہ پڑھ رہا تھا پروجیکٹ بر کر رہا تھا اس لئے اس کو فجر میں ہم نہیں جگا رہے یہ تھوڑی اس کا حق ہے میرے دوست اس کا حق تو یہ تھا کہ اس کو فضل کے لئے ہم جگاتے اس کو نماز کیلئے مسجد بھیجتے ہیں ہم تو اسے تھبک تھبک کے سلا رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کا حفظہ کریں والدین کے ساتھ ہمارا برطاو آپ دیکھنی جی میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا میں آپ حضرات کے گوشے گزار کسی بھی طرح کی مبارک بات پیش کرنے یہاں نہیں آیا ہوں میں یہاں وارننگ دینے آیا ہوں قرآن کی وارنی حدیث کی وارنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کی وارنی آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کیا کچھ نہیں سا ان پر پتھر مارے گئے خاموش ہوئے ان پر کچھنا پھیکا گیا جھتک کے نکل گئے ان کے رہستے میں کانٹے پچھا دیئے گئے انہوں نے اوف تک نہ کہا انہیں قتل کرنے کی سازشیں گئی گئی انہوں نے مسکر آ جاؤ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا آخر کیوں اسی لئے کہ آج ہم ان کی ایک ایک سنت کو جان جان کر اس کے خلاف کام کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو اور ہم ہیں کہ ان کے ساتھ لڑتے ہی رہتے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے رفتداروں کے حقوق ادا کرو ہم تو بس ان کے پیچھے پڑھے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نگاہوں کا صحیح استعمال کرو ہمیں ہمیں نصیبی نہیں ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حلال کماؤ ہم اس کے رواداری نہیں آپ نے فرمایا کہ بیجا خرچ خرچ مت کرو ہم تو اس مہینے بھی بیجا خرچ کرتے آخر کیوں صحابہ اکرام کی زندگی سے ہم پوچھیں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خربان کر دیا انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا انہوں نے اپنے بچوں کو عیتین کر دیا انہوں نے اپنے گھر باہر چھوڑ دیئے انہوں نے اپنے باغات جنا دیئے انہوں نے اپنی پونج ہی چھوڑ دی حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا کا سارا سامان لاکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رد دیا آج میں اور آج کیا کر رہے ہیں ہم کتنا پرسنٹ ہیں ہم اپنی کمائے میں سے کتنا پرسنٹ نکال رہے ہیں دین کے لیے نکال رہے ہیں بیواؤں کے لیے نکال رہے ہیں یتیموں کے لیے آپ غور کر لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ باتیاں کہ آپ نہیں جانتے کہ ان کی اہلیہ محترمہ نے روزانہ تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے انہوں نے جمع کیا پھر ایک دن آخر میں مہینے کے آخر میں انہوں نے تھوڑا سا میٹھا بنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آگیا تو انہوں نے کہا کہ میں روزانہ تھوڑا تھوڑا پیسہ بچاتی رہی اس سے اس کا سودا منگوائی اور اس سے میں نے میٹھا بھرا دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا جتنا تھوڑا تھوڑا پیسہ انہوں نے جمع کیا تھا بیت المال کو حکم بھیجا کہ امیر المؤمنین یعنی کہ ان کے اپنے خرچے کے لیے بیت المال سے جو پیسے ملتے تھے اتنے پیسے کم کر دیں اتنے پیسے کم بھی ہو جائیں تو میرا گزارہ ہو سکتا ہے مجھے مٹھا کھانے کی ضرورت نہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا وہ واقعہ آپ کو نہیں معلوم ایک دن جمعہ میں ان کو دیر ہو گئی صحابہ نے پوچھا کہیں میرے المؤمنین آپ نے کیوں دیر کر دی صحابہ اکرام کو یہاں انتظار کرنا پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اس کے سوکھ لے کا میں انتظار کر رہا تھا جب یہ سوکھا تو میں تہم کر آیا ہم کیا کر رہے ہیں صحابہ اکرام نے اپنی پونج ہی لٹا دی صحابہ اکرام نے اپنے کپڑے غربان کر دی اپنی تنخواہیں غربان کر دی آج ہم کیا کر رہے ہیں اس طرح غور کرنے کی ضرورت ہے آج ہماری بستیوں میں بیوائیں آنسو بہا رہی ہیں آج ہمارے خاندانوں میں یتین بچے سسک سسک کر رو رہے ہیں آج کی تاریخ میں بھی آپ جا کر دیکھ لیں دو دن عید میں باقی ہے لیکن ہمارے اپنے خاندان کے کئی یتین بچے ایسے ہیں جن کے نئے کپڑے ابھی تک نہیں آئے کئی بیوائیں ایسی ہیں وہ تک رہے ہوں گے وہ انتظام کر رہے ہوں گے کہ ان کا اللہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کے ذریعے سے بھیجے گا کیا خوب ہوتا کہ میں اور آپ وہ خش رسمت بنتے جن کا سہارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن رہے تھے ہم ان کو چھوڑ چکے تو آپ بتائیے کہ میں کیسے مبارک بات پیش کروں کتنے رمضان آگئے اور کتنے رمضان چلے گئے لیکن میرے دوستوں ہمارے کانوں پر جو نہیں دوڑ رہی ہم بس اچھا سننے کے عادی ہو گئے اچھا کھانے کے عادی ہو گئے اور بس عمل کے بارے میں بات کریے تو پھر انچاللہ پھر کبھی آپ کا نمبر نہیں ہے کبھی آپ کو بلائے نہیں جائیں گا نہ کوئی لو کیا گئے کیسے بلتے آپ جو فائلٹ ہے وہ میں کہہ رہا ہوں آپ یقین جانئے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی مبارک بات آپ کو ملے آپ ایسے کام کریں کہ فرشتے آپ کو مبارک بات دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم القرآن کی آپ کو مبارک بات چاہیے یقیناً یقیناً شب قدر کو آسمان سے فرشتوں اترتے ہیں اور نیک لوگوں کی مصافحہ کرتے ہیں وہ آلقہ کرتے ہیں ان سے مبارک بات ان کی پیش کرتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مستحب بنیں ہم اس کے مستحب بنیں یہ قدم قدم بلائیں یہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بہت آسان چیز نہیں ہے اللہ ماہ اغبال نے کہا یہ شہادت گہے والفتح میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے والفتح میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک ایک قدم پہ شہادت ہے ایک ایک قدم پہ شہادت ہے ایک ایک قدم پہ قربانی ہے صبح مجھے سونا من کرے گا مجھے سونے کا من کرے گا چکولن چل رہا ہوگا ایسی چل رہا ہوگا موزن ازان دے رہا ہوگا کہی آلالسلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف مجھے من نہیں کرے گا لیکن مجھے قربانی دینا ہوگا مجھے یہاں پر قربانی دے کر مجاہدہ کر کے مجھے مسجدہ آنا ہوگا صبح میں گاہک کے سامنے ہوں گا میرا من بہت کرے گا کہ میں اسے دھوکہ دوں اور اس سے بہت زیادہ کمانوں لیکن مجھے برداشت کرنا پڑے گا کم فائدے بھی مجھے وہ بیچنا پڑے گا یہ مسلمانیت ہے یہ اسلامیت ہے اسلام یہ صرف تھوڑی کہ ہم آگئے بیس رکھا ترابی پڑھ لیا اور چلے گئے ایسا نہیں ہوتا میرے دوستو اس لیے میں نے جو آیت قریمہ کا انتخاب کیا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ سب باٹھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگاں بیزار ہو گئے اس لیے خزور بھی آ جاتا اور چائی بھی آ جاتی اگر چائی بھی آ رہی تو میں گزارش کروں گا کہ بھئی تھوڑی دیر کے بعد آپ پی لیں میں بھی آپ کے ساتھ بیڑھتا ہوں مل کے تینگے یہ کیسی بات ہے بھئی آپ میرے کو بلائے آپ بیٹھ کے خجور کھا رہی چائی پی رہی اور میں آپ لوگاں کا مو دیکھ رہا ہوں سب کا مو دیکھ رہا ہوں اچھی بات ہے کہ بھائی آپ اور ڈسٹر بھی ہوتا مضمون جو آتے رہتا نا وہ مضمون چلے آتا ڈسٹر بھی ہوتا اس سے تو میری گزارش ہے انتظامیاں سے کہ کچھ دیر بعد پی لیں یا پھر میں سٹاپ کر دوں گا پہلے چائی پی لیں گے کھجور کھا لیں گے چلے لیں گے ایسا کریں گے اگر آپ اگر رہے تو پھر دو چار منٹ اور بات کروں گا میں معافی چاہتا ہوں موانا سے موانا بڑے ہیں میرے میرے بڑے بھائی سے بڑھ کے ہیں میرے استاد جیسے ہیں میں ان کے سامنے بستاخی کر رہا ہوں میں معافی چاہتا ہوں موانا لیکن بات ہے بس اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلكم لعل لکم تکتکون میرے دوستوں میرے نوزوانوں لعل لکم تکتکون پر غور کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے غور کرئے کہ مہینہ بھر ہمارا پورا شریون ڈسٹب ہو گیا پورا پورا صبح سے لے کے رات تک کا شریون ڈسٹب ہو گیا اور یہ فرض ہے روزہ بھی فرض ہے نمازیں بھی فرض ہے اور روزے کے اندر صحیح دیکھنا فرض ہے صحیح بولنا ضروری ہے غلط دیکھ نہیں سکتے غلط بول نہیں سکتے غلط سن نہیں سکتے کتنی مشکل بات ہے ایک صاحب ہے انہوں کو بار بار فیس بک دیکھنا رہتا مگر رمضان میں نہیں دیکھ سکتے دیکھیں بھی تو غلط ریلز دیکھ نہیں سکتے جو دیکھنے کے انہوں آدھی ہیں انسٹاگرام پہ بھی جاتے مگر سکپ کرنا پڑھتے رہا تھا کتنی مشکل بات ہے بھئی بتائیے آپ گیم نہیں کھیل سکتے آپ روزہ رہ کے گیم کھیل دیکھا نہیں کھیل سکتے کتنی مشکل بات ہے تف ہو گیا پورا شریون ڈچینج ہو گیا پورا دماغ کی دھئی ہو گئے پوری لیکن اس کے باوجود لیکن اس کے باوجود آج سال دس سال بیس سال پچیس سال ہم رمضان میں اس طرح کی محنت کرتے رہے لیکن اس طرح کی محنت کرنے کے باوجود اگر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا تو آپ بتائیے اس کا کیا فائدہ ہمارا صبح چار وزے اٹھنے کا کیا فائدہ کھانا نہیں کھائے جارہا پھر بھی پانی پی پی کے کھا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ دن پر ہم بھوکے رہ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہم موبائل لینا چاہ رہے مگر موبائل ہاتھ میں نہیں لے رہے اس کا کیا فائدہ ہم غلط دیکھنا چاہ رہے مگر ہم غلط نہیں دیکھ رہے اس کا کیا فائدہ ہم غلط بولنا چاہ رہے موہ تک گالی آ جاری مگر گالی نہیں لے رہے اس کا کیا فائدہ غلط سننے کو من کرنا لیکن ہم غلط سننے ہیٹ فونس نکال کے پھیک دی اب نہیں ہونا بھئی خاربخہ کے گناہ ہوتا لیکن اس کا کیا پائدہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک پورا مہینہ کر رہے لیکن اس کا پیغام حاصل نہیں ہو رہا تو کیا پائدہ آپ بتائیے کیا پائدہ بیویوں کے ساتھ معاملہ ہم اچھا کر رہے پورا مہینہ مہینہ وہ ان کے ساتھ اچھا رہ رہے ان کو ڈانٹ نہیں نہیں ان کو گالی بھی نہیں دے رہے ان کو جو ہونا بلا کے دے رہے بار بار حریص لے جا کے دے رہے بار بار دیں بڑے لے جا کے دے رہے یہ سب مہنت ہو رہی لیکن اس کے باوجود اگر رمضان کا پیغام ہم نہ لیں اللہ رب العزت ان تمام مشخفتوں سے کیا چاہتے ہیں اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آئے تو میرے دوستو دس بار بیس بار پچیس بار تیس بار چالیس بار پہنٹانیس بار میں رمضان آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے اس کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایک ٹریننگ کیاپ ہے یہ رمضان تو ایک ٹریننگ کیاپ ہے اگر میں اور آپ کسی ٹریننگ کیاپ میں جائیں کمپیوٹر کے ٹریننگ کیاپ میں جائیں موبائل سیکھنے جائیں کوئی بھی چیز اگر ہم ٹائپنگ سیکھنے جائیں ایک مہینہ چلے گئے چالیس دن چلے گئے پھر آنے کے بعد ویسے کہ ویسے نہیں گئے تو بتائیے میرے والد کیا کر دے پچھے دیتے بے آفوف کہیں کہ وقت برباد کرے صبح صبح اٹھ کے گئے اچھا سو جاتے تو بھی تھے پھر پیسے برباد کر دئیے سم برباد کر دئیے ٹائپنگ نگے لیکن ٹائپنگ کرنے نہیں آرہا کمپیوٹر سکھنے گئے لیکن کچھ کرنے نہیں آرہا میری بہن کو بولینے یہ تمہاں کو کیا پائدہ مہیندی کے کیم کو ہم بیجے تمہاراں کو مہیندی دالنے نہیں آرہا سنوائی کے کیم کو بھیجے تمہاراں کو سینے ہی نہیں آرہا کیا پائدہ تو آپ بتاوئے یہ جو کیمپ چلا مہینے بھر کا یہ جو مشمتتیں ہم اٹھائے لیکن جیسے رمضان ختم ہوا نہ ہماری نماز نہ ہماری تلاوت نہ ہمارے نگاہوں کی حفاظت نہ ہمارے زبان کی حفاظت نہ ہمارے کانوں کی حفاظت نہ ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ بچوں کے ساتھ پیار محبت نہ پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوک تو آپ بتائیے دس رمضان بیس رمضان چالیس رمضان آ کے ہمارے زندگی میں کیا فائدہ ہوا اب آپ بتائیے کہ میں کیسے مبارک بات پیش کرو کیا آپ رمضان گزار دئیے آپ کو نعامات ملیں گے آپ کو ہورے ملیں گی آپ کو جنت ملے گی آپ کو باغات ملیں گے میں کیسے بتا سکتا ہوں ہمارا تو انتظار جہنم کر رہی ہے یہ رمضان بھی کہے گا یاد رکھیں یہ رمضان بھی کہے گا اللہ عرب العزت اشارت فرماتے ہیں اس دن یہ زمین کھول کھول کر بیان کریں گی ہر ایک کے بارے میں بولے گی کہ اس نے مجھ پر زندگی میں اس نے مجھ پر بیس رمضان گزارے لیکن ویسا کا ویسا چھوڑ رہا مجھ پر اس نے بیس رمضان گزارے لیکن وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا اس نے بیوی کے ساتھ ظلم کرتا رہا اس نے قرآن کے ساتھ ظلم کرتا رہا اس نے پڑوسیوں کا خیال نہ کیا اس نے ایمان کا خیال نہ کیا اس نے مسجد کو آباد نہ کیا یہ زمین کہے گی یہ زمین کہے گی انسان کہے گا کہ بھئی زمین کو کیا ہو گیا اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا کہ بیان کر ایک ایک اینچ میرے دوستوں ایک ایک اینچ بولے گی کہ اس نے مجھ پر یہ کیا اس نے مجھ پر یہ کیا اس نے مجھ پر یہ کیا آپ بتائیے ہماری زندگی میں اگر بیس رمضان آگے تو بیس رمضان زیادہ مدت ہے یا پھر بیس سال ہمارے جو گیارہ گیارہ مہینے ہوئے وہ زیادہ مدت ہے ہم ایک مہینہ کیا کہ نماز پڑھ لے رہے زبردستی لوہاں کیا بولتی کی بولتا ایسا ہو گیا سام روزے کئی کو رہ رہے بولے تو گھر میں کیا بولا عورتہ رہ رہے ہم نیرے تو کیسا دکانہ بھی بند ہے اس لئے روزہ رہ رہے بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے ترابی کو اچھا فلاں صاحب نہیں ہے تو انہیں بھی کلتی مارکتا میں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے تو میں کوئی بھر ہوں ترابی یہ ہاں اس سے نہیں ہونے والا ہے اس رمضان المبارک سے ان ترابیوں سے ان افطار سے ان سہر سے سہر میں کیوں اٹھایا جا رہا ہے ہمارا مزاز نہیں ہے صبح کھانے کا مگر کیوں کھانے کا حکم ہے کہ میرے دوست کو یہاں ہمارے لئے پیغام ہے کہ دن بھر میں سان بھر میں زندگی بھر میں بہت سارے ایسے کام ہوں گے جو تمہیں کرنے کو من نہیں کرے گا لیکن شریعت کا وہ کام ہوگا تمہارا من نہیں کرے گا کہ تم بیوہ کے لئے کچھ خرج کرو لیکن تمہیں خرج کرنا پڑے گا تمہارا من نہیں کرے گا کہ تم کسی بیمار کی تیماردادی کرو لیکن تمہیں کرنا پڑے گا تمہارا من نہیں کرے گا کہ تم امام صاحب کے لئے کچھ پیش کرو لیکن تم یہ کیش پیش کرنا پڑے گا تمہارا من نہیں کرے گا کہ قرآن اٹھاؤ اور پڑھو لیکن تمہیں پڑھنا پڑے گا اسی لئے میرے دوست یہ رمضان کی ٹریننگ ہے اس پوری ٹریننگ میں ہم اللہ کے محبوب کیسے بن جائیں اللہ کے قریب کیسے ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عادی کیسے بن جائیں اس کی ٹریننگ ہے آپ مجھے بتائیے کیا نگاہوں کا غلط استعمال کرنا ہمارے لئے کبھی جائز ہے بلکل جائز نہیں ہے لیکن اس کی ٹریننگ میں کائزہ مل ہوئی بھئی کوئی بھی نہیں دو اگر وہ روزہ رہ لیا تو کیا وہ فیس بک پہ ایسی ویڈیوز دیکھ سکتا ہے کیا وہ یوٹیوب پہ جا کے فلم وغیرہ دیکھ سکتا ہے وہ بند کمرے میں بھی ہوگا تو وہ کیا کرے رہے بندی ہوئی میں روزہ ہوں بلکل وہ نہیں دیکھے گا اگر کوئی روزہ ہے تو کیا وہ اپنے کانوں کا غلط استعمال کرے گا بلکل نہیں کرے گا میرے دوست تو یہ ٹریننگ ہے اس ٹریننگ سے ہم یہ حاصل ہو کہ میں سال بھر میں سال بھر غلط ویڈیوز نہ دیکھوں میں سال بھر غلط نہ سنوں میں سال بھر غلط الفاظ نہ بولوں اس لیے یہ ٹریننگ ہے میرے دوستو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان حریص کے لیے ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان سہر میں گرم گرم کھانے کے لیے ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افطار پارٹیز کے لیے یہ رمضان آ رہا ہے تو میرے دوست کو ہم دھوکے میں ہیں ہم دھوکے میں ہیں اور ہم دھوکے میں ہیں چاہے اسے رمضان کتنے آ جائیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے رمضان اس لیے آ رہا ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو تاکہ میری نگاہیں سال بھر صحیح استعمال ہو تاکہ میری زبان سال بھر صحیح استعمال ہو تاکہ میرے ہاتھ سال بھر صحیح استعمال ہو تاکہ میں سال بھر اچھا کماؤں جائز کماؤں حرام سے بچوں میں زبان کو ایسا استعمال کروں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو چاہے کہ میں سال بھر اپنی زبان سے اپنی گندی زبان سے میں اپنی والدین کو تکلیف دے رہا ہوں یہ کہاں سے جائز ہے یہ کہاں سے رواہ ہوگا میں کیسے آپ کو مبارک بات دوں کہ آپ نے رمضان پا لیا بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ تکلیف شروع کرتے ہی بولتے ہیں مبارک آپ کو رمضان مل گیا مبارک آپ کو شب قدر مل گئی میں ان سے کوئی اختلاف نہیں کرتا وہ دیکھتے ہوں گے ایسا معاشرہ وہ دیکھتے ہوں گے ایسے لوگوں کو جو لوگ نیک ہیں لیکن میرے دوست کو ان بدنصیب نگاہوں کو ایسے لوگ محصر نہیں ہیں ایسے لوگ نظر نہیں آتے آئے دن آئے دن بوڑھے والدین آئے دن بوڑھے والدین اپنی فریاد لے کر پہنچتے ہیں بیٹا ایسا کر دیا بیٹا ایسا کر دیا بیٹا ایسا کر دیا آج کل تو میرے دوست تو افسوس کی بات ہے مائے آنے لگی ہیں مائے آ کر روتی ہے کہ اولاد نے یہ کیا اولاد نے یہ کیا اولاد نے یہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے والد کا زیادہ خیال کرو یا والدہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا امکہ تمہیں چاہیے کہ تمہیں والدہ کا احترام کرو ان کی خدمت کرو ان صحابی نے ایک اور مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ میں دولوں میں کس کی خدمت زیادہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی کہا امکہ تمہاری ماں کا دوبار زیادہ ہے تیسری مرتبہ پوچھا تیسری مرتبہ مرتبہ کہا تمہارے بات کا بھی تم پر حق ہے ایسی ماں جس نے نو مہینے میں کوک میں سنبھالا اس کے لئے آپ بتائیے کتنی چیزیں مشکل ہیں اس کے لئے اٹھنا مشکل ہے اس کے لئے بیٹھنا مشکل ہے اس کے لئے کروٹ لیٹھنا معال ہے اس کے لئے کچھ کھانا مشکل ہے وہ پینا ہوگا تو بھی سوچنا پڑے گا اسے کھانا ہوگا سوچنا پڑے گا کہیں دیکھنا ہوگا سوچنا پڑے گا گھر سے باہر نکلنا ہوگا اسے سوچنا پڑے گا اتنا سب کچھ کر کے نو مہینے اس نے اپنے پیٹ میں بچے کو پالا پھر ولادت اس نے جو کی تو اپنے جان پر کھیل کر اس نے اپنے بچے کو جنا اپنے بچے کی اس نے ولادت کی اور یہ بچہ جب بڑا ہو گیا جب لانگا ہو گیا میں آپ کو بتاؤں کھل گا ہو گیا جب وہ اپنی ماں کو آنکھ دکھاتا ہے اس کی کیا مجال ہے اللہ کا ایک اشارہ کافی ہے آج کل جو بچے سکسس ہوتے ہوتے انسکسس ہوتے ہیں well educated ہوتے ہوتے وہ جائن ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے یہی سب کچھ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ سن سے پہلے جائے اور اپنی ماں کی خدموں میں گر جائے اور گڑ گڑا کر ماں فی مان کر آئے اس کے بعد اسے سکسس ملے گا ورنہ تو وہ اندر جاتا ہے آج بہت سارے نوجوان ہیں نوجوانوں کو میں کہنا چاہوں گا بہت سارے نوجوان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہم سکسس نہیں جا رہے پتہ نہیں کیوں ہم سکسس نہیں جا رہے اپنے باپ کی تم نے توہیم کی ہوگی اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا رضا ربی رضا والدی اللہ کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہیں اللہ نے کئی جگہ کئی جگہ وارننگ دی ہے اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی تو تمہاری شامت آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ نہیں جانتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ ان کو میں نے ٹوکرے پر اٹھایا اور تواف کروانے لگا وہ گلازت کرتی گئی میرے چہرے پر بل نہ آیا میں نے کبھی اس کو ناغوار محسوس نہ کیا میں پوچھتا گیا اور تواف کرواتا گیا پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق عدا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو اشارت فرمایا تمہاری ماں تمہیں جب اپنے پیٹ میں لیہوی تھی پدا نہ کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو مجھے اور آپ کو والدہ کو یا والد کو گھور کے دیکھنے کا کہاں سے ہاتھ ہے ان کو جواب دینے کا کہاں سے ہاتھ ہے ان کو یہ کہنے کا کہاں کہاں ہے کہ میں تمہارے دنیا کہاں سے کہاں چلے گی اگر ان کی بدعا نکلی نا تمہاری دنیا کہاں کی کہاں چلے جائے وہ باپ ہے جس کی وجہ سے وہ بدعا نہیں دیتا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر تقویہ پیدا ہو ہم صرف رمضان میں والدین کا احترام کریں بعد میں نہ کریں اس لئے رمضان نہیں ہے میرے دوست ہم اپنی زندگی بھر ہم اپنی زندگی بھر کی روٹین ایسی بنائیں جیسی ہماری روٹین رمضان میں ہے ہم صبح فجر کو جس طرح رمضان میں آتے ہیں عام دنوں میں بھی آئیں ہم اس بات کا ثبوت دے رہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں رمضان کے بندے نہیں ہیں اس بات کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے ورنہ تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے ہر رمضان یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے نہیں ہم تو رمضان کے بندے ہیں حضرت مولانا آقل صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بتائی تھی اگر اللہ پوچھ رہے قیامت کے دن کہ اے بندے تو میرا بندہ تھا یا رمضان کا بندہ تھا تو تم کیا جواب دوں گی آپ اس بات پر غور کریں جائیں اپنے گھر جب لیٹیں آنکھ بند کریں تو دو منت حضرت کے اس بات پر غور کریں اگر اللہ پوچھ لے کہ تم نے رمضان میں تو خضر پڑھا ہے زندگی پر تم نے نہیں پڑھا کیا تم رمضان کے بندے تھے تم نے رمضان میں تو تلاوت کی لیکن باقی دنوں میں نہیں کی کیا تم نے رمضان کے لئے تلاوت کی اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے حسن سلوک کیا سب لوگوں کے ساتھ کیا تم نے افتار پارٹی کی مولانا اعلان کر دے گئے آج فلاں کے طرف سے افتار پارٹی ہے آج فلاں کے طرف سے افتار پارٹی ہے میرے دوست تمہیں کہنا چاہتا ہوں میرے کان سننا چاہتے ہیں لوگ یہاں سے اعلان کریں فلاں صاحب کہتے ہیں کہ یتیموں کے لئے یتیموں کے لئے کپڑوں کا انتظام ہے فلاں صاحب کے گھر پہ سرے جائیں مولانا یہ اعلان کریں یتیموں کے سودے کا انتظام ہو چکا ہے وہ یہاں آ جائیں مولانا یہ اعلان کریں بیواؤں کے کپڑوں کا اتظام ہوا ہے فلاں صاحب کے گھر پہ چاہیں پورے بیواؤں جا کر وہاں سے کپڑے اٹھائیں لوگ یہ اعلان کروائیں یتینوں کے لیے بیواؤں کے لیے راشن مسجد میں رکھا ہوا ہے وہ آئیں اور لینے یتینوں کے لیے یہ اعلان ہو جس یتین کی فیز بننا ہے مولانا اعلان کرے کہ صدرزاق کے پاس جائیں اور وہ اپنی فیز لینے کسی کی دوائی کی ضرورت ہے فلاں صاحب کے بعد جائیں اور دوائی لے لیں میرے دوست تو یہ اعلان ہم کیوں نہیں سنتے یہ اعلان ہم کیوں نہیں کرواتے میں آپ کو بتا دوں رمضان میں کوئی کھانے کا محتاج نہیں ہے کوئی افطار پارڈی کا محتاج نہیں ہے آج اللہ نے سب کو دیا ہے سب کچھ دیا ہے جن کو نہیں دیا میرے دوست تو ہم ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے ہم انتظام نہیں کر رہے ہیں آپ بتائیے رمضان میں افطار پارڈی کا کون محتاج ہے ایک بیوہ ہے ایک یتیم ہے اس کو رمضان میں بھی دوائی کی ضرورت ہے رمضان کے بعد بھی دوائی کی ضرورت ہے رمضان میں بھی کپڑے کی ضرورت ہے رمضان کے بعد بھی کپڑے کی ضرورت ہے رمضان میں بھی راشن کی ضرورت ہے رمضان کے بعد بھی راشن کی ضرورت ہے نہ ہم نے بیوہ کے پاس یتیم کے پاس رمضان میں راشن بھیجا نہ رمضان کے بعد بھیجا ہم مسجد سے اعلان کروا رہے ہیں مسجد میں دعوت ہے مسجد میں دعوت ہے مسجد میں دعوت ہے میرے دوست تو پڑوس میں اگر کوئی بیوہ ہو کوئی یتیم ہو اس کے کانوں کو بار بار وہ آواز ٹکرا رہی ہو آپ بتائیے اس کے دل پہ کیا گزرے گی یہ لوگ کھا رہے ہیں یہ لوگ پی رہے ہیں میرے پاس دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے میرے بچوں کے فیز کے پیسے نہیں ہے میرے بچوں کے ڈرس کے پیسے نہیں ہے میرے بچے جوتے ایسے پہنے ہوئے ہیں پہنا نہیں جاتا مگر پہننا پڑ رہا ہے اسکول والوں نے یہ بات کہہ دی کہ اس مرتبہ اگر فیز نہیں آئی تو بچوں کا ایڈمیچن قتم ہوگا آپ بتائیے اس ماہ کے دل پہ کیا گزرے گا میں کس موزہ دے آپ کو بتاؤں کہ ان افتار پاتے ہو کہ میں کیسے آپ کو مبارک بات دوں ہم کیوں نہیں سوچتے ہماری مسجد سے یہ اعلان کیوں نہیں ہوتا میں پوچھنا جاتا ہوں پوری عمد سے میں آپ سب سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ ہماری مسجد سے یہ اعلان کیوں نہیں ہوتا ارے بھائی کیوں نہیں ہوتا کہ بیوہ کا انتظام کے لئے فلاں صاحب نے کر دیا ہے یتین کی فیز کا فلاں صاحب نے انتظام کر دیا ہے جتنے یتین بچے ہیں سب آئے سب کے لئے جوتے فلاں صاحب دلوائیں گے کیوں نہیں جتنے لوگ افتار پارٹی کراتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں خدارہ اللہ کے لئے اس بات پر روڑ کریں ایک افتار پارٹی آپ نہ کرائیں اپنے محلے کے سارے یتین بچوں کی فیزہ آپ بن دیں ایک مرتبہ افتار پارٹی آپ نہ کرائیں اپنے محلے کے سارے بیواؤں کے گھر آپ راشن بھیج دیں ان کے دل سے جو دعا نکلیں گی ان پیٹ بھروں کو کھلانے سے کچھ نہیں ہوتا میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں اس حدیث کو لالا کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک حضور کھلانے سے بھی روزے جتنا ثواب ہے میرے دوستو میرے دوستو یہ رمضان کے لئے ہے اللہ نے رسول اللہ نے کتنے مرتبہ نہیں کہا کہ یتین کے سر پہ ہاتھ رکھو کتنے مرتبہ نہیں کہا اور کر کے نہیں بتائے کہ بیواؤں کا سہارا بنو کتنے مرتبہ نہیں ہوا کہ بیمار کی تیمارداری کرو سال بھر ہمیں فرصت نہیں کسی بیمار کے پاس جا کے دوائی پہنچانے کی ہمارے پاس فرصت نہیں کسی یتین کے آسو پہنچنے کی ہمیں فرصت نہیں کسی بیواؤں کے سر پہ دپٹا اڑانے کی لیکن جب رمضان آتا ہے میرے دوستو رمضان ایک مہینے کے لیے آتا ہے باقی زندگی گیارہ مہینے کی ہے گیارہ مہینے کے روٹین میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تمہیں کوئی بات یاد نہ رہی جب رمضان آ گیا تو وہ حدیث یاد رہی کہ تم اگر افطار کروا ہوگے تو تمہیں بھی زوار ملے گا وہ حدیث کہاں جائے جو یتین کے بارے میں وہ قرآن کی آیتیں کہاں جائیں انفاق پی سبیل اللہ انفاق پی سبیل اللہ انفاق پی سبیل اللہ اللہ رب العزت نے زکاة اور انفاق کے بارے میں 70 سے زائد مرتبہ کہاں آئے یہ تو بات کسی کو کھلانے کی حدیث میں وہ بھی ایک مرتبہ آیا دو چار مرتبہ آئے قرآن کریم نے یتینوں کے بارے میں قرآن کریم نے بیوہوں کے بارے میں قرآن کریم نے کمزوروں کے باروں میں بے روزگاروں کے بارے میں میرے دوستو کئی مرتبہ کہاں آپ مجھے بتائئے مجھے بتائیے آپ کہ کئی مرتبہ کوئی بات کہی نہیں وہ اہم ہے یا ایک دو مرتبہ جو بات کہی نہیں وہ اہم ہے کیا سال بھر کے روٹین میں آنے والی بات صحیح ہے یا پھر وہ بات صحیح ہے جو ایک مہینے کی روٹین میں آتی ہے یہ من کا پوجاری ہے یہ من کی پوجاری ہو رہی ہے میرے دوست ہمیں اچھا لگتا ہے یہ انانس ہوں کہ مفتی سید فہین کے طرف سے آج افطار پارٹی ہے سب لوگ شریک رہے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ اعلانوں کے مفتی سید فہین کی طرف سے پورے جتنے بستی کے بیوائیں ان لوگوں کے لیے راشن ہیں یہ ہمیں سننا نہیں چاہتا اس لیے یہ بات ہو رہی ہے میں اس حدیث کے لیے نہیں کرنا ہوں میں تو اس لیے کرنا ہوں کہ میرا من کرتا ہے اس لیے میرے دوستو اس لیے میرے دوستو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کا ہم پیغام لیں ہم رمضان کا پیغام لیں اور اپنی پوری زندگی پوری زندگی ہم اپنی پوری زندگی میرے دوستو درست کرنے کی کوشش کریں پوری زندگی میں پوری زندگی میں ہم رمضان جیسے عامال کو لائیں ہم فجر رمضان میں پڑھ رہے تھے تو ہم پوری زندگی میں بھی پڑھیں ہم زہر رمضان میں پڑھ رہے تھے پھر کچھ دیر پارا پڑھ رہے تھے تو رمضان کے علاوہ بھی مسجدوں کو آئیں یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں میں آپ کو بتاؤں میں اپنے محلے میں جب دیکھ رہا ہوں مجھے ہزی آری انہیں بھی محل لکھا ہے انہیں بھی محل لکھا ہے انہیں بھی مسلمان ہیں ایسے ہلیوں میں تھے گلوں میں کیا کی تھے ہاتھوں میں کیا کی ہے سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ انہیں مسلمان ہیں اب پتہ شورا کے بھی مغرب میں دکھاتا ہے انہیں مسلمان ہیں تاجب ہو رہا آپ یقین جانئے آپ کو بھی ہوتا ہوں گا ہماری بستی میں میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو میں تو رمضان کے پہلے عشری میں میں آپ کو تو ہی بتا رہا ہوں تھوڑا ایموشنل میں میں اندر ہے میں پریشان ہو گیا میں اچھنا بھر میں سوچتے رہ گیا کے کیا ہوا ہوا ہمارے مہلے وہو کو اتی مسلمان بعنٹو بہلکہ معلوم ہو رہا بھی ساتھ بھر کہا چلے جا رہے ہیں امریکہ چھا جا رہے ہیں سال بھر میں یہیست رہ رہا ہوں گے نا ہوں چلو گئے تو بھی ایک تین پرسنٹ جا رہے ہوں گے نائنٹی پرسنٹ کا ہیں اس لئے میرے دوستو رمضان کا پیغام لے رمضان کا پیغام لے اور رمضان کا پیغام لے اگر رمضان کا پیغام نہیں لیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی آ کے آپ کو مبارک بات دے روزہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے اعمال میں آپ کو بتا دوں خوشخبری کے نہیں ہیں وعید کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عید کے دن اللہ رب العزت تمام فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں فرشتے کہیں گے کہ یہ لوگ آپ کی رضا کے لئے آ رہے ہیں آپ کے نعام کو لے رہے کے لئے آ رہے ہیں تو وہ حدیث کس کے لئے ہیں وہ حدیث میرے اور آپ کے لئے تھوڑی ہے وہ حدیث تو اس کے لئے ہے جس خوش نصیب نے رمضان سے سبق حاصل کیا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ آئندہ پورا سال رمضان کی طرح گزارے گا اس کی نگاہوں کا بھی استعمال صحیح کرے گا وہ وہ اپنی زبان کا بھی استعمال صحیح کرے گا وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پیر اپنے پاٹ صاحب باڑی کے ہر ہر پاٹ کا وہ صحیح استعمال کرے گا اس کے لئے میرے دوست تو وہ خوش خبری ہے ورنہ تو سب کے لئے دھنکی ہے وہاں پر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا یہ ہماری تراویہ ہمیں گھسی دے گی یہ ہمارا روزہ ہمیں گھسی دے گا جہاں جہاں تھائر کر بیٹھ کر ہم نے صدقہ کیا ہوگا افتار پارٹی کی ہوگی ہم نے لوگوں کو کھلایا ہوگا ہم نے خود کھایا ہوگا ہم نے بھوکا رہا ہوگا جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہم نے کیے ہوں گے لیکن رمضان کے بعد اگر ہم نے اس کو بھلا دیا اس کو اگنور کر دیا تو آپ یاد رکھیں ہمیں جنت نہیں ملے گی ہمیں رمضان کا پیغام لینا پڑے گا کر رہے تھے رمضان کے بعد بھی کریں گے آپ یقین جانئے میں بھی ایک مولوی ہوں رمضان میں جتنے لوگ ہم سے ربط کرتے ہیں بڑی محبت سے آ کے ملتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اس کا ٹین پرسنٹ بھی لوگ ہم سے آ کے گیارہ مہینوں میں نہیں ملتے اس کے ٹین پرسنٹ فون کارٹس بھی ہمیں گیارہ مہینوں میں نہیں آتے میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں جب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی میں اس بات کو بتا کر اپنی بات ختم کروں گا جب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی دشمن نے ہر اعتبار سے کوشش کی قرآن کو جلانے کی کوشش کی قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی احادیث کو ختم کرنے کی کوشش کی پوری ایڈی چھوٹی کا زور لگایا کہ نمازیں نہ پڑھیں زکاة ادا نہ کریں اچھا سنوک نہ کریں اسلام ان کے اندر سے ختم ہو جائے اسلام ختم نہ ہوا لوگوں کے اندر سے اسلام ختم نہ ہوا پھر انہوں نے چال چلی جس چال کا شکار آج ہم اور آپ کو رہے گے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو علماء سے کاتو مسلمانوں کو علماء سے کاتو علماء سے دور کرو خود بخود وہ قرآن سے دور ہو جائیں گے حدیث سے دور ہو جائیں گے نماز سے دور ہو جائیں گے زکاة سے دور ہو جائیں گے روزوں سے دور ہو جائیں گے سارے چیلوں سے وہ دور ہو جائیں گے ان کو پہلے علماء سے دور کرو مولنیوں سے دور کرو اماموں سے دور کرو اس کے بعد انہوں نے چال چلی اور وہ چال چلتے گئے اور ہم پھستے گئے گئے دوستوں آج آپ بتائیے میں عام طور سے یہ بات کہتا ہوں کہ مسجد کے مسلیوں میں سے کتنے نوجوانوں کے پاس اپنے امام کا فون نمبر ہے کتنے مرتبہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے امام کو اپنے گھر بلایا ہے آپ نے کتنے مرتبہ موزن سے یہ پوچھا کہ وہ آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کے گھر میں طبیعت کیسی ہے ہے یا نہیں ہے آپ کے ضرورتیں پوری کیسی ہو رہی ہیں کیا آپ نے پوچھا کیا آپ نے پوچھا ہم نے اتنا دسٹنس ان لوگوں سے کیا علماء سے اور دین کے خادموں سے اتنا زیادہ دسٹنس ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے دین ختم ہوتا چلا گیا کہہ کم اللہ ملے تو فضل میں کاندے پوچھتے والد سب کے پیٹ دوارے نہیں دوارے بلکہ پوچھتے کہہ کم اللہ یہی تو چاہ رہا دشمن دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ علماء سے نہ ملیں اور آپ مزید میں ہیں میں نوزوانوں سے کہتا ہوں میں نوزوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے عالم سے وہ اپنے میں یہ نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے رفت کریں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کے عالم سے ملتے رہیں آپ اپنے بستی کے عالم سے ملتے رہیں آپ اپنی بستی کے مسجد کے امام سے ملتے رہیں روزانہ ملیں اپنی کارگزاری بتائیں میں یہ پڑھ رہا ہوں یہ پڑھ رہا ہوں کالیج میں ایسے ایسے ایکٹیوٹیز ہیں اس میں میں شریک ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا ہوں کاروبار مجھے ایسا ایسا کرنا پڑھ رہا یہ والا کاروبار جائز ہے یا نہیں ہے والد صاحب کے ساتھ میں نے ایسا کلام کر دیا میں نے ان کو ایسا بول دیا میرے لیے جنت ہے یا پھر میرے لیے جہنم ہے میں نے بیوی کہا یہ آپ کو کہاں سے ملے گا کیا آپ قرآن جانتے ہیں آپ کو دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا اس کا مطلب کیا مانو کہ آپ حدیث جانتے ہیں آپ کو انہی سے پوچھنا پڑے گا لیکن ہم ان سے پوچھیں گے ہم ان سے نہیں پوچھیں گے distance maintain کریں گے بھئی ان سے ملے تو کیا دوگی ارے کیا فیز پوچھ رہے بھئی آپ بتائیے کیا فیز پوچھ رہے کسی لائر کے پاس آپ چلے گے تو آپ کو فیز دینا پڑتا نا کسی داکٹر کے پاس چلے گے مسئلہ پوچھے تو آج تک کوئی آپ سے فیز پوچھے گیا پوچھے گیا پھر کیوں نہیں پوچھتے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے ہم لوگ جو اتھارہ سال بیس سال پڑھ کے آتے وہ ایسی پڑھ کے آتے خالی زندگی گزارنے آپ کو جواب دینے کے لیے ہمارا مند کرتا کہ آپ کو ہم وضو سکھائیں غسل سکھائیں نماز سکھائیں اتحیاء سکھائیں دعا قنوس سکھائیں درود ابراہیم سکھائیں ہمارا مند کرتا ہمارا مند کرتا آپ کو ہم جنازے کی نماز سکھائیں تاکہ آپ کے باپ کا انتخال ہو گیا تو آپ پڑھ سکیں اولاد کو اتنا اولاد کو اتنے قابل میں نہیں بنا رہے کہ وہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے تو کیا پڑھ نہیں سکتے آپ دیکھ لیں جس کے جس مئیت کے بچے ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے ہوتوں کو آپ دیکھیں میں گراؤنڈ پہ کام کرنے والا ہوں میں گراؤنڈ لیول پہ کام کرتا ہوں جو بات کہہ رہا ہوں میرے چینل پہ ساری باتیں جاتی ہیں میں پوری بات ثبوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پورا ریکارڈنڈ میرا ہر بیان ہوتا ہے میں ایسے ہی نہیں بتا رہا میں گراؤنڈ پہ کام کرنے والا ہوں آپ دیکھئے جس باپ کا جنازہ وہاں پر لٹا ہوا ہے اس کی اولاد کے ہوتوں کو آپ دیکھئے اس دن آپ نماز مت پڑھئے اس کے ہوتوں کے دیکھئے اس کے ہوت لپ مومنٹ نہیں ہو رہے ہوں گیا اس کو آتا ہی نہیں دعا پڑھنا بات کے جنازے کی نماز پڑھنے نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا اس لیے کہ اس نے امام سے تعلق نہیں رکھا اس نے موزین سے تعلق نہیں رکھا وہ تو امام سے چھڑتا ہے موزین کو جھنکتا ہے اپنے گھر کا نوکر وہ سمجھتا ہے انشاءاللہ جس دن اللہ رب العزت اس امام اور اس موزین کو آثارٹی دیں گے آپ سن لیں امام کو اور موزین کو علماء کو اور اللہ والوں کو اللہ رب العزت یہ آثارٹی دیں گے جنت کے دروازے پہ وہ کھڑے ہوں گے اور وہ جنہیں اشارہ کریں گے وہ جنت میں جائیں گے اس دن آپ تکتے رہیں گے موزین کو دیکھتے رہیں گے امام کے طرف دیکھتے رہیں گے کہ اے کاش مجھے یہ اشارہ کرتے لیکن انشاءاللہ وہ آپ کے طرف اشارہ نہیں کریں گے اس لئے کہ آپ نے ان کو دنیا میں نہیں پہچانا آخرت میں بھی وہ آپ کو نہیں پہچانیں گے اس لئے میرے دوست کو آخری گزارش یہ ہے کہ علماء سے قریب ہو جائیے مسجد سے قریب ہو جائیے موزن کا احترام کریے ان سے مسافہ کریے ان کا ہاتھ چون لیجئے ان کو تحفتہائف پیش کریے ان کی خیر خیریت پوچھ لیجئے ان کے بچوں کی خیر خیریت پوچھ لیجئے کس سکول میں وہ ڈالے ہوئے ہیں کہاں سے وہ کپڑے خرید رہے ہیں کون سا وہ دودھ اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں ایک مرتبہ سوچ کے دیکھیں آپ کے گھر کی دودھ کی جتنی بل ہوتی ہے ان کی تنقہ اتنی ہوتی ہے شرم کی ساتھ یہ بات بولنا مبتہ ہو رہے ہیں تو کیسے زندگی گزار رہے ہیں آپ کو جب ایک لاکھ بسنے ہو رہے ہیں ایک امام اور ایک موزن کو میرے دوست تو دس ہزار کیسے بس ہو رہے ہوں گے آپ کا تو گھر ذاتی ان کا گھر بھی قرائے کا آپ کے تو بچے پرویٹ سکول میں بڑھتے ہیں ان کے بچے تو مدرسی اور پھر گورنمنٹ سکول میں بڑھتے ہیں کیسے ان کے لئے کافی علماء سے دور کرنے کی سازش ان اسلام کے دشمنوں میں کی ہے اور وہ کامیاب ہوتے رہے ہیں اس لیے بس اس گزارش کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی رمضان جیسی گزاریں دوسری گزارش یہ کہ ہم اپنے امام سے اپنی موزن سے اپنی بستی کے امام سے اپنے بستی کے عالم سے حافظ سے دین کے خادم سے چاہے وہ بچوں کے لئے مکتی فن کیوں نہ کر رہے ہوں چاہے وہ بچوں کے لئے چندہ کیوں نہ کر رہے ہوں چاہے وہ بچوں کے لئے صفائی کا کام کیوں نہ کر رہے ہو وہ بھی محترم ہیں ان سے بھی احترام کے ساتھ ملیں ان کو بھی عظمت کے ساتھ دیکھیں ان کو اگر حکارت کے ساتھ دیکھیں گے وینا دوست تو آپ یقین جانئے وہاں وہاں سے اللہ رب العزت بے عزت کریں گے وہاں وہاں سے سسرال میں بھی بے عزتی ہوں گی سالے بھی ڈالی دیں گے اور دیکھنا آپ کا باس تو آپ کو اتنا ستائے گا اتنا ستائے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں ان دین کے خادموں کو عزت دیجئے ان کا احترام کیجئے ہاں ان کو سر پر بٹھائیے ہاں ان کو سر پر بٹھائیے دھماس سے زیادہ ان کی آؤ بہتت کیجئے ان کا احترام کیجئے یہ ان کا حق ہے وہ چاہے جیسے ہو آپ کا کام یہ ہے کہ وہ علم والے ہیں وہ قرآن والے ہیں وہ مسجد والے ہیں وہ مسجد کی سفائی کرنے والے ہیں وہ امامت کرنے والے ہیں ان کا احترام میرے دوست تو مجھ پر اور آپ پر لازم ہے بس ان دو گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک یہ کہ ہم رمضان کا پیغام لے کر اٹھیں ساری زندگی رمضان جیزی گزاریں دوسرا یہ کہ ہم اپنے علماء کا احترام کریں ان سے ملتے رہیں اور ان سے تعلق رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وافر دوانان الحمدلللہ